بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان رہ گئے ہیں لیکن انسانیت مر چکی ہے کل جب شہباز گلتاپ کی ایک تصویر منظر عام پر آئی اور اس پر مختلف لوگ کے کومنٹس اور پوسٹ دے کر میں سوچ رہی تھی کہ ہم تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں جن پر طائف والوں نے پتھر برسائے لیکن انہوں نے ان کو بددوا نہیں دی سیاسی اختلافات اپنی جگہ لیکن ہم تو اپنی اخلاقیات بھی بھول چکے ہیں یہ امپورٹیڈ حکومت جس طرح تحریک انصاف کے لوگوں پر ہر دن ظلم کی نئی دعثان رکم کر رہی ہے ان سے سوال یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف والے مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں کہ پاکستان میں ان سے ازادی ہی چھین لی گئی ہے نہ ان کو بولنے کا حق ہے نہ ان کو فیس بک پر پوسٹ لگانے کا حق رہ گیا ہے ان کے گھروں پر چھاپے مارے جاتے ہیں ان پر شیلنگ کی جاتی ہے گولیاں برسائی جاتی ہیں جیلوں میں ڈالا جاتا ہے ان پر ظلم تشدد کیا جاتا ہے تو مطلب سمجھ سے باہر ہو چکا ہے کہ ایسا کون سا جرم ہو چکا ہے کہ آپ لوگ ہمیں برداشت کرنے کو تیار ہی نہیں پاکستان میں تو یہ سسٹم ہو گیا جو مجرم ہیں وہ ازاد ہیں اور باقی لوگ جیلوں میں ڈھکے کھا رہے ہیں تو ہماری اعلی عدلیہ سے یہ اپیل ہے کہ برائے مہربانی جو سیزا یا آفتہ مجرم ہیں ان کو بھی جیل میں ڈالا جائے اور سب کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے اگر شباز گل نے جرم کیا ہے تو وہ جو ملزم فرار ہے لندن اس کو بھی بلایا جائے اس کو بھی جیل میں ڈالا جائے اور یہ جو ملزم پیشی کے وقت لیٹ کر جاتے ہیں اور شوبازی کے وقت اچھل اچھر کر سات بجے یہ آفیس پہنچ جاتے ہیں یہ بھی سب مجرم ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے ایک شخص نے ملک ازاد کروایا تھا اور ایک شخص ملک بنا رہا ہے اور انشاءاللہ ہم اپنے قائد کے ساتھ کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے خون کے آخری کترے تک کوئی بھی ہماری آواز کو نہ دبا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو بند کروایا جا سکتا ہے لیکن ہماری مستقل مزاجی ہمیں انشاءاللہ ایک ازاد اور محبے وطن پاکستانی ضرور بناے گی کیونکہ ہم اس شخص سے خاتھ کھڑے ہیں جو ہمیں اس طرح کی ذہنی غلامی سے نجات دلانا جاتا تھا پاکستان زندہ بار